آئی بھینکر آپدہ میں جان مال کا بھاری نقصان ہوا ہے اس ترازدی کو لے کر اب کئی غمبھیر سوال اٹھ رہے ہیں پرابرن وید اور جانکار سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب ورشوں پہلے سے اس تباہی کی دستک ہو رہی تھی تب راجس سرکار کیوں سوتی رہی بیلگام خننن اور اندھادھون نرمان کی وجہ سے بگڑ رہے حالات پر راجس سرکار کو لگاتار چتایا جا رہا تھا ان سب کے باوجود راجس سرکار اپنی لاپروہی سے اس تباہی کو نیوتا دے رہی تھی کئیرل کے وائناڑ میں بھوئیس خلن اپنے ساتھ سیکڑو جیون بہا کر لے جا چکا ہے آبدہ کتنی بھیانک تھی اس کا اندازہ اس کے پیچھے چھوٹے نشانوں سے ہوتا ہے لیکن یہ آبدہ آئی کیسے ویناش کی بھیٹ چڑھے لوگوں کے پریجن پریاورن وید اور عام لوگ سب کا یہی سوال ہے سوال اٹھ رہے ہیں راجس سرکار کے اس رویے پر جس نے ورشوں تک چیتاؤنیوں کی اندیکھی کی سوال اٹھ رہے ہیں پراکرتک سنسادھنوں کے اندھادھون دوہن کے ہوتے رہنے دینے پر لوگ پوچھ رہے ہیں تباہی کی بار بار کی دستک کی طرف سے راجس سرکار انجان بنی کیوں بیٹھی رہی جس چھیتر کو لے کر ویڈیانک اور پریجن پریاورن وید بار بار چھیتا رہے تھے وہاں قدم اٹھانا تو دور بڑے پیمانے پر نرمانکارے ہونے دیئے گئے ویڈیانک اور پریجن پریاورن وید ورشوں سے چھیتاؤنی دے رہے تھے کہ وائناٹ اور آسپاس کی زینوں میں جاری اندھادھوند اٹھنن آپداؤں کو بلاوا دینے جیسا ہے اس کے باوجود راجس سرکار نے ماملے کی سمویدن شیلتہ کو نظر انداز کیا اور اس کا پریڈام وائناٹ میں بھینکر بھوسکلن کے روپ میں سامنے ہیں اس اندر میں بینا پریجن پریاورن پربھاؤ آکلن پاریستھتک روپ سے نازک چھیتروں میں گرینائٹ خدانوں کو پریجن پریاورن یہ منظوری بغیر انومتی چل رہی ہزاروں خدانوں پر نینترن میں ناکامی اینڈیٹی اور سپریم کورٹ کے دشانردیشوں پر عمل لکرتے ہوئے ویعاپک خنن نیتی سے جڑی سفارشوں کو لاغو نہ کرنا مانسون کے دوران خنن گدیویدھیوں کو روکنے کے آدیشوں کے باوجود راجے سرکار دوارہ بارش حل کی ہوتے ہی خنن کی انومتی دینا راجے سرکار کے ایسے قدم رہے جنہوں نے حالات کو اور بگاڑ دیا حیرانی کی بات ہے کہ آبدہ کی چیتاؤنی کیول موقعی گروپ سے ہی نہیں مل رہی تھی پچھلے کچھ ورشوں میں ایسے چھیتروں میں بار اور بھوئس کلن کی گھٹنائیں لگاتار سامنے آتی رہی اس کے بعد بھی کیرل کی کانگریس اور لیفٹ سرکار نے اپنی آنکھیں بند ہی کیے رہی انیس سو تیراسی سے دوہزار پندرہ کے بیچ کیرل میں بھوئس کلن کی ایک سو پندرہ بڑی گھٹنائیں ہوئیں ان میں اٹھتر خنن چھتر کلومیٹر کی پریدھی میں تھی خنن سے پریعورن پر پڑے پربھاؤں اور دوہزار اٹھارہ کی بار کے باوجود ایک سو سیتالیس نئی کھدانوں کو انومتی دی گئی بار کے بعد پنرواز یوجنا پربھاوی نہیں رہی اس لیے بڑی سنکھیا میں لوگ آبدہ جوکھیم والے چھتروں سے الگ ہٹ کر نہیں بسائے گئے بارستیتی روپ سے سمویدنشیل چھتر کولپ پارہ کے دس کلومیٹر کے دائرے میں تینتیس کھدانے چل رہی تھیں دوہزار انیس میں بھوز کھلن میں یہاں انسٹھ لوگوں کی جان چلی گئی سابران ویدو کا کہنا ہے کہ آج وائنارڈ جس آبدہ کا سامنا کر رہا ہے وہ مانم نرمت ترازدی ہے اس میں کانگریس اور لیفٹ کی راجے میں ایک کے بعد ایک آئی سرکاریں بھرپو روپ سے شامل ہیں راجے سرکار دوارہ نیاموں میں بدلاؤ کر کے کھنن آسان بنانا ہو یا پھر کیندر کی صلاح کی اندیکھی کرنا اس لاپروہی کے پیمت سیکڑوں معصوم لوگوں کو اپنی جان گما کر چکانی پڑی ہے 23 جولائی کو کھیرل سرکار کو ارلی وارننگ بھارس سرکار کی اور سے دیکھ گئی دی گئی 23 جولائی کو 7 دن پھر 24 گو گئی 25 گو گئی 26 تاریک کو مانم نرمت ایک کہا گیا کہ 20 سینٹی میٹر سے زیادہ بارسہ ہوگی باری بارسہ ہوگی لینڈ سلائیڈ ہونے کی سمباؤ نہ ہے مڈ بھی رش ہو کر آ سکتا ہے اور لوگ اس کے اندر دپ کر مر بھی سکتے ہیں خانن کے ساتھ ساتھ وائناڈ میں پریاوران سمویدنشیل چھتروں میں بے حساب نرمانکارے بھی حادثے کی بڑی وجہ مانا جا رہا ہے ہر ورش وائناڈ میں 12000 سے ادھیک نئی عمارتوں کا نرمان ہو رہا ہے اکیلے کلپٹہ بلوک پہ 2021 بائیس میں 3622 نئی عمارتوں کا نرمان ہوا نرمانکارے کی رفتار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1950 کے دشک میں وائناڈ کا 85% حصہ ونو سے ڈھکا ہوا تھا 2018 آتے آتے اس ون چھتر کا 62% حصہ غائب ہو چکا ہے ونو کی اتنی بھینکر کا ٹائی نے پورے چھتر میں بھرس کھلن اور بارڈ کا بھی شن سنکٹ کھڑا کر دیا ہے اسی کی بانگی وائناڈ میں اس آبدہ کے دوران دیکھی جا سکتی ہے سوال کیرل کی سرکاروں کے ساتھ ساتھ کانگریس نیتہ راہل گاندھی پر بھی اٹھ رہے ہیں جو پچھلے پانچ ورش وائناڈ کے سانسد رہے وائناڈ کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ گھٹنا کے بعد وہاں پہنچے راہل نے بیٹے پانچ ورش کیا کیا لوگوں کا یہ آکروش ان کے خلاف نارے بازی کے روپ میں بھی سامنے آیا وہی کیرل سرکار پریاورن کی درشتی سے سمویدن چھیل چھتروں کی رکشا سے جوڑی نیتی پر جن سجھاؤ مانگ رہی ہے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اتھنی بھینکر ترازدی کے بعد جاگنے کا دکھاوا کرنے والی راجسرکار کیا اس تباہی کا انتظار کر رہی تھی بیورو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز